ماں کی ممتہ انمول ہوتی ہے کہانی نینہ اب تو خوش خبری دے ہی دو نینہ کی ایک دوست نے نینہ سے کہا نینہ وے وکرم اپنی سادی کی سال گرہ منا رہے تھے ان کی سادی کو چار سال ہو گئے وہ دونوں بچے کے بارے میں سوچ ہی رہے تھے کنٹو کچھ پوزیٹیو نہیں آ رہا تھا ان دونوں کو لگا کہ سائد کچھ وقت انتجار ہی ان کی قسمت میں ہے لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ انتجار اتنا لمبا ہو جائے گا دھیرے دھیرے وقت بیٹتا گیا اور ان کی سادی کو آٹھ سال ہو گئے لیکن وہ دونوں ابھی بھی بچے کے لیے ترس رہے تھے شروع شروع میں سب اچھا تھا جیسے نئی دمپتی کے لیے ہوتا ہے سب نے بچے کے لیے آشروات تو خوب دیئے کنٹو پتی پتنی نے آپس میں تیہ کیا تھا کہ وہ بچہ سادی کے دو تین سال بعد ہی پلان کریں گے سب کچھ صحیح ہی چل رہا تھا شروع میں وہ سیوکت پریوار میں رہتے تھے لیکن وکرم کا ٹرانسفر دوسرے سہر میں ہونے کی وجہ سے وہ اپنے گھر سے دور سہر میں رہ رہے تھے دھیرے دھیرے نینہ کو بھی بچے کی کمی محسوس ہونے لگی اتنے وقت بعد بھی بچہ نہ ہونے پر دونوں نے ڈاکٹر کو دکھایا انہیں پتہ چلا کی کمی نینہ میں ہی ہیں اس سمیں وکرم نے نینہ کو سمحالا وے اس کا پورا ساتھ دیا اور پھر نینہ نے مندر میں پراتھنا کی مججد میں دعا کی مجاروں پر دھاگا باندھا لیکن اس کی کوئی کوشی سفل نہیں ہوئی اب تو نینہ بچے کے لیے بہت زیادہ تڑپ رہی تھی اسے لگتا تھا بس کیسے بھی بچہ اس کی گود میں آ جائے جب بھی وہے کہیں سماچار میں یا کہیں خبر دیکھتی کی کسی نے بچے کو فیک دیا ہے تو اسے لگتا ایک میں ہوں جو بچے کے لیے ترس رہی ہوں اور ایک وہے ہے جن کو بچے چاہیے ہی نہیں ان کو بھگوان بچے کیوں دیتا ہے جن کو نہیں چاہیے نینہ کے گھر پر کام کرنے والی آتی تھی اس کی ایک ناتن تھی جو کبھی کبھی اس کے ساتھ آتی تھی اس نے نینہ کو بتایا کہ یہ ہے اس کی بیٹی کی بیٹی ہے جس کا طلاق ہو گیا ہے اور وہے اس کے ساتھ ہی رہتی ہے جب جب وہے بچے آتی تو نینہ اسی میں کھو جاتی اس کے ساتھ کھیلتی اس کے لیے کھلونے وے کچھ کپڑے بھی لاتی وکرم بھی نینہ کو ایسے دیکھ کر خوش ہو جاتا پر وہے نینہ کو سمجھتا تھا اس نے نینہ کو سمجھایا کہ دوسرے کی بچی سے اتنا مہو اچھا نہیں ہے پر نینہ تو کچھ اور ہی سوچ رہی تھی نینہ ایک دن اپنی کام والی کے گھر گئی اور اس سے بیٹی کی بات کی دیکھو تمہارے لیے اپنی بیٹی کو ایک اچھی جندگی دینا ممکن نہیں ہے وہے میں اسے دے سکتی ہوں تم چاہو تو میں تمہیں کچھ پیسے بھی دے سکتی ہوں تم اپنی بیٹی مجھے دے دو بچی کی ماں سب چپ چاپ سن رہی تھی جب نینہ نے اپنی بات ختم کی تو وہے بولی دیکھئے نینہ جی میں آپ کی پریشانی جانتی ہوں اور آپ کو سمجھتی بھی ہوں میں اپنی بچی کے لیے بہت میند کر رہی ہوں اور اس کو ایک اچھی جندگی دینے کے لیے میں آپ کو بتا دوں کی پیسے سے کافی کچھ کھریدا جا سکتا ہے لیکن سب کچھ نہیں کھریدا جا سکتا خاص کر ماں کو ماں کی ممتہ انمول ہوتی ہے نینہ چپ چاپ واپس اپنے گھر آ گئی اسے لگا تھا کہ سائد پیسوں کو سن کر بچے کی ماں بچے کو اسے دے دے گی اب نینہ من ہی من بہت پستا رہی تھی اس نے دماغ میں بار بار وہی بات گھوم رہی تھی کہ ماں کی تو ممتہ انمول ہوتی ہے اور پھر ایک دن اس نے یہ ساری بات اپنے پتی کو بتائی اس کا پتی اس کی حالت سمجھتا تھا اس لیے اس نے نینہ کو کچھ بھی نہیں کہا پھر نینہ نے کہا میں نے ایک فیصلہ لیا ہے مجھے سمجھ آ گیا کہ مجھے کیا کرنا ہے بکرم میں چاہتی ہوں کہ ہم بچہ انا تھالے سے گود لے سائد اس لیے بھگوان نے مجھے ماں بننے کا سو بھاگی نہیں دیا کہ میں کسی اور بچے کو اپنا پیار ممتہ دے سکو اب میری سمجھ میں آ گیا ہے کہ ماں کی ممتہ انمول ہوتی ہے اسے بیچا یا کھریدا نہیں جا سکتا پتہ نہیں کہاں سے ایسے کھیال میرے من میں آ گئے تھے پر اب میں سب سمجھ گئی ہوں تم میرا ساتھ دوگے نا بکرم نے ہاں میں سر ہلایا اور بولا چلو تو پھر دیکھتے ہیں ہمیں کون سے انا تھالے سے بچہ گود لینا ہے اس کے لیے بھی اپلائی بھی تو کرنا ہوگا نینا اس کی طرف دیکھ کر مسکرائی اور اپنے آنے والے بچے کے سپنے میں کھو گئی اور مجھ Copاہ موسیقی